جہن دوستو ڈیفنس ورلڈ میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آپ کو بتا دے بہت ہی بڑی خبر بھارتیا نیبی کی طرف سے سننے میں آ رہی ہے یہاں دوستو اس خبر نے پوری چائنیز نیبی کو ہلا کے رکھ دیا ہے دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چین آخریکار بھارت کی رافیل لڑاکو بیوانوں سے کتنا زیادہ خونس کھاتا ہے اگر ہمارے رافیل ایلیسی سے سٹے ہوئے ایریاز میں فلائنگ کرتے ہیں تو وہاں پر چینی بدیس منترالی کی طرف سے بھی کئی سارے بیان نکل کر آ جاتے ہیں اور دوستو چین کو یہاں پر ہمیشہ ڈر لگا رہا تھا ہے کہ رافیل بیوان کئی اس کے ایلیسی سے سٹے ہوئے ایئر بیسیس پر پمباری نہ کر دے خیر دوستو رافیل کے کارنامہ سے تو ساری دنیا باقف ہے لیکن اسی بیوان کا ایک اور گھا تک ویرینٹ بھارت آنے والا ہے تو دوستو کیا ہے پوری خبر آپ کو بھی سٹار سے بتائیں گے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے تاہی اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ویڈیو کو لائک کر لیجئے چلے سیدھے چلتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو آپ کو بتا دے کہ بہت ہی جلد رافیل کا میرین بیڈینٹ یعنی کے رافیل ایم بھارت میں دستک دینے جا رہا ہے اور یہاں پر ہندوستان ٹائمز کی طرف سے ایک آرٹیکل نکل کر آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت ہی جلد فارتیا نیبی میں رافیل ایم آنے والا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ اس لاجواب آرٹیکل کو دیکھئے جہاں پر اب لکھا گیا ہے کہ فارتیا نو سنا بہت ہی جلد رافیل ایم کو اپنی نو سنا میں جوننے والی ہے اور سب سے پہلے اس کو بکرانت کے لیے ٹیسٹ کیا جائے گا اور یہاں پر آپ کو بتا دے کہ آئی این ایس بکرانت کے لیے رافیل کے مرین ٹیسٹ کیے جائیں گے اور وہ بھی بھارت میں کیا جائیں گے آپ کو پتا ہے ہم نے پچھلے ہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ رافیل کا جو ایم بیریانٹ ہے وہ بہت ہی جلد ایک ٹرائل کی بیس پہ بھارت آنے والا ہے اور یہاں پر رافیل کی جو کمپنی ہے وہ اپنے اس بیریانٹ کا ٹرائل بھارتیا نو سنا کو دے گی ایسے میں اگر بھارتیا نو سنا کو اس کا جو capabilities ہیں وہ پسند آ جاتی ہے تو بھارتیا نو سنا میں رافیل ایم جرور ایڈ ہو سکتا ہے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ اگلے چھے تاریخ کو تین رافیل بیمان بھارت آئیں گے اور ایسے میں یہ ٹرائل شروع ہوگا اور دوستو اس کو ویسے ہی پرکھا جائے گا جیسے کہ نیبل بیریانٹ والے تیجز کو پرکھا گیا تھا اور یہاں پر پوری طرح سے دیکھا جائے گا کہ رافیل بیقرانٹ کے لیے انکل ہے یا پھر نہیں ہے اور اس ٹائم دوستو آپ کو بتا دے کہ سمدر میں بیقرانٹ اپنے پریچھنوں سے گجرہ آئے ایسے میں اس نیبل بیریانٹ کے رافیل لڑاکو بیمان کو لے کر ٹرائل کیا جائے گا اور فرانس سے آنے والے ان رافیل لڑاکو بیمانوں کو قریب بارہ دن تک ٹرائل کیا جائے گا اور جن کو ہر ان پیرامیٹر پر کھرا اترنا ہوگا جو کہ آئین ایس بیقرانٹ پر ڈپلائی ہونے کے لیے جروری ہے اور دوستو اگر یہ سبھی پریچھنوں میں سپل رہتے ہیں تو ان پر انتیم مہرن لگنے پکا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے امریکی ایم ایٹین ہورنیٹ بھی یہاں پر پریچھن دے چکا ہے لیکن وہ سب کیلی فورنیا میں کیے گئے تھے اور اس میں بھارتی نو سانہ نے اتنی زیادہ دل سیس بھی نہیں دکھائی تھی لیکن یہاں پر خود رافیل مرین بھارت بلا کر نیوی یہاں پر ٹیسٹ کرنے والی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ائر فورس کی طرح نیوی بھی آخریکار رافیل لڑاکو بیمانوں کو کتنا زیادہ پسند کرتی ہے اور آخر میں آئین ایس بیقرانٹ کے لیے آخر کون سا جیٹ صحیح رہے گا یہ ہمیں آپ سے جانا ہے آپ ہمیں کمیٹ پہ لکھ کر بتا سکتے ہیں ویسے دوستو آپ کے حساب سے بھارتی نیوی کو کون سا لڑاکو بیمان یہاں پر بکرانٹ کے لیے لینا چاہیے آپ ہمیں یہ بھی کمیٹ پہ لکھ کر بتا سکتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن